ایک دفعہ ٹونی چڑیا گھر میں کھانا بنا رہی ہوتی ہے کالو کوا اور مونی چڑیا ٹونی چڑیا کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور بہت شرارتیں کرنے لگتے ہیں ٹونی چڑیا گرمی میں کھانا بنا رہی ہوتی ہے وہ بہت غصے میں ہوتی ہے اتنے میں وہاں ٹونی چڑیا کا گھر والا بھی آ جاتا ہے وہ آتے ہی ٹونی چڑیا سے پوچھتا ہے مجھے اتنی بھوگ لگی ہوئی ہے ابھی کھانا نہیں بنا ٹونی چڑیا جو پہلے غصے میں ہوتی ہے اوپر سے مونی چڑیا اور کالو گوے کی شرارتوں سے پریشان بھی وہ ہوں بنائے کہتی ہے ابھی کھانا نہیں بنا ابھی کھانے میں دیر ہے تم ایسے کرو اتنے دیر لادو کو جھولا جھولا دو میں جلدی ہانڈی بنا کر تم کو کھانے لیتی ہوں اُدھر لادو بھی رو رہا ہوتا ہے تھوڑی دیر میں ہانڈی تیار ہو جاتی ہے جیسے ہانڈی تیار ہوتی ہے ٹونی چڑیا کے گھر اس کے مہمان آ جاتے ہیں جو ہانڈی بنی ہوئی ہوتی ہے وہ سارا کھانا مہمانوں کو دے دیتے ہیں ٹونی چڑیا کا گھر والا دیکھتا ہی رہ جاتا ہے مہمان کھانا کھالیں تو پھر میں کھانا کھاؤں گا ٹونی چڑیا کے گھر والوں کو بھی بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے کبھی تو ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھالیں پھر وہ انتظار کرتے ہیں یوں دیکھتے دیکھتے سارا کھانا ختم ہو جاتا ہے ٹونی چڑیا کا گھر والا دیکھتا ہی رہ جاتا ہے پھر ٹونی چڑیا بھی مو بنا کر بیٹھ جاتی ہے ٹونی چڑیا کے گھر والے تو بہت بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے ادھر مونی چڑیا اور کالو کوا بھی کھانے کے انتظار میں ہوتے ہیں جب ان کو پتا چلتا ہے سارا کھانا ختم ہو گیا ہے وہ بھی دل ہی دل میں افسردہ رہے ہوتے ہیں یوں وہ سب کھانا کھانے کے بغیر ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ٹونی چڑیا کا گھر والا بھی بھوکا ہی رہ جاتا ہے کالو کوا اور مونی چڑیا پھر وہاں سے اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں ٹونی چڑیا دوبارہ کھانا بنانے میں لگ جاتی ہے یوں بہت بھوک پرداش کرنے کے بعد دوبارہ ٹونی چڑیا کے گھر والے کو کھانا ملتا ہے گوڈ بائے ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ دیکھ دی رہی ہے ہمارا چینل برڈ سٹوریز موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا